امران خان ایک پاپلر لیڈر ہے اور میں امران خان کو بچانے کے لیے ہر حدے پار کرتا چلا جاؤں گا مجھے اب خان کی زندگی بچانی ہے نہ امران خان چور تھا نہ امران خان بیمان تھا کبھی نہ امران خان اپنے ملک کے خلاف تھا نہ امران خان فوج کے خلاف تھا نہ امران خان آگ جلاو ماردھار قتل و غارت کے کبھی حق میں تھا امران خان ایک صاف سترہ بڑے سٹیچر کا اچھے دل کا لیڈر تھا عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے ان لوگ کے ہاتھوں یہ اس کا سودا کر کے اقتدار کی بھوک میں مال بھی بنائیں گے ساری لیڈرشپ پاپرمائزد ہے ساری لیڈرشپ غائب ہے ایک پارٹی کے لیڈر کی بینی کو زدوکو کر کے لے کے گیا ہے گنڈاپور ہاں جو میں نے زبان سنی ہے وزیراعظم تو کہتے ہیں میں ٹانگ دوں گا پی ٹی آئی کی طرف سے چاہے وہ علی مین گنڈاپور ہو چاہے کوئی اور شخص ہو جنازوں میں شرکت تو دور گھر میں جا کے تازیت تو دور کنڈمنیشن کے بھی الفاظ کہتے ہیں ان کو موت آتی اگر وزیراعظم تین رینجرز کے جنازے پر جاتے ہیں بکاوز پولٹیکل ہی اس کا ایک فائدہ ہے تو وہ جا سو لوگ مرے ہیں وہاں وزیراعظم کیوں نہیں ہے وہاں پینٹیرن میں سے کیوں نہیں ہے آپ قانون کے سامنے آپ مجرم ہی ہیں اور آپ دہشت کر دیں پہلے بدماش میں کہتا تھا یہ اب دہشت کردین نے کی ہے اور بار بار کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب سے تحریک انصاف کا اتجاج ناکام ہوا ہے اس پر طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے مگر اتجاج کمیاب کیوں نہیں ہوا اس پر آج فیصل وارڈا بھی عمران خان کے حق میں بول اٹھا آئیں پہلے فیصل وارڈا کی گفتگو سنتے ہیں کہ یہ کہتا کیا ہے پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے پی ٹی آئی میں ہے نہیں پی ٹی آئی میں کون ہے پی ٹی آئی کی تباہی کہاں سے شروع ہوئی پی ٹی آئی کے ایشو ہے کیا عمران خان ایک پاپلر لیڈر ہے اور میں عمران خان کو بچانے کے لیے ہر حدے پار کرتا چلا جاؤں گا میں نے سیاسی نقصان بھی پرداشت کیا میں آج بھی کروں گا لیکن مجھے اب خان کی زندگی بچانی ہے کیونکہ یہ جو گد سارے ہیں جو ملوث ہیں ان کے آس پاس وہ خان کیا سودا زندگیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اب آ جائے کہ اس پارٹی کے اندر تباہی شروع کا آئی نہ عمران خان چور تھا نہ عمران خان بیمان تھا کبھی نہ عمران خان اپنے ملکے خلاف تھا نہ عمران خان فوج کے خلاف تھا نہ عمران خان آگ جلاو مار دھار قتل غارت کے کبھی حکمے تھا عمران خان ایک صاف سترہ بڑے سٹیچر کا اچھے دل کا لیڈر تھا اس کی تباہی شروع آسے ہوئی میں بناتا ہوں آپ کو بس ہو گیا بہت اترام کر لیا یہ تباہی ہوئی جب ایک خاتون ان کی بیوی بن گئی وہ ان کی بیوی تھی بیوی رہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں دی اس خاتون نے آکے سب سے پہلے عمران خان کو الگ کیا ان سب سے جو خان کے وفادار تھے خان کو چور گھڑی چور کس نے بنایا گد نے اور گوگی گینگ نے بنایا عمران خان کی جیب ہے اس کے بچوں کو نہیں کہے پیسے یہ گد کے پیچوں کے پاس پیسے گئے گوگی گینگ کے پاس پیسے گئے اس کے بعد ایک سنتبہ ملین پاؤن کی ڈیل کس نے کی اسی گد اسی گوگی گین اسی بیگم صاحبہ نے کروائی پھر نو مہی کا واقعہ ہوا نو مہی کے اندر بھی عمران خان کو دھکیل دیا اسی کام میں کام سارے عمران خان سے کروائے فساج یہ اس آدمی کو اس کے بعد جو فیس کے ساتھ جو انفرمیشن ایکسینج ہوتی تھے جن بوتوں ہی کہانی ہم سنتے تھے کہاں ہیں وہ جن بوت آج عمران خان سمیت پوری پارٹی سمیے جو لیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے سنجرانی میں بیٹھ جاؤ دھرنا دے دو یہ کہہ رہی ہے میں جاؤں گی ڈی چوک میں سارا سی ایم کے پی کے جو ہے چپڑا سی کتالا کھڑا ہوا ہے اس کی کریڈیبلیٹی کامپرمائز دے اس کو ورکرز نہیں جانے دیرے وہ پھر بھی بھاگ گیا دونوں مفرور ہو گئے کام میں آخر میں نکلوں گی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں یہ اس کا سودا کر کے اقتدار کی بھوک میں مال بھی بنائیں گے اور سیاست بھی اکلے ستر سال کریں گے اس پارٹی کو ہائی جیک کر لیا میں تو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہو لیکن اس پارٹی میں عمران خان صاحب کے بیٹے کو بھی جازت نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آئے اس خاتون کی ویسے عمران خان نے اقتدار میں میں آج بتا رہا ہوں پہلی دفعہ دوہزار ٹھارہ کے اقتدار میں آگے گوگی میری دوستی میرے باپ کی دوست ہے بزدار میرے باپ کا کنڈیڈیٹ تھا جو زمین میں بیٹھا رہتا تھا لے آئے گوگی کو آج پتا چل جائے کس کے بچوں نے مال بنایا ہے آج بھی کون مال بنا رہا ہے اور کون ان کے حاملے میں یہ سب اقتدار کی گئے میں عمران خان کو بیچ کر اس کی زندگی کا سودا کر کے اس کی مشکلات کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا ساؤڈیریبیا جو ہمارا برادر ملک ہے اس پہ الزام کیا لگایا ہے شریعت ختم کر رہے ہیں مذہبی تفریق کر کے آگ لگا رہی کوشش کی یہ آپ آج فہاد حسین کی رپورٹ ہے کہ بی بی کی بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے زدہ کوپ کر کے گنڈاپور بھگا کے لے کے گیا ہے اور کھیچا ہے اور میں گاڑی چھلانگیں ماری دی یہ کوئی تھڑے کی جائل اگوٹھا چھاپ کہانی دھوڑی ہم کوئی مفرم دیکھ رہے ہیں جس کی چار انہیں بھی ٹکڑی قیمت نہ ہو عمران خان کے لیے مشکلات تباہی کی طرف چلتے ہوئی ہیں سیاسی قبر میں کیل ٹھوک دی ہے بی بی نے پارٹی کو ہائزک کر لیا ہے بی بی نے ورکلز کو گمرار روڈ پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں نو مہی کے اندر پیارے خوبصورت بیس بیس تیس تیس پچی پچیس سال کے بچے گمرار کے زلیل اخوار ہو گئے ان کو ناوار سوڑ دی ہے ساری لیڈرشپ کمپرمائز ہے ساری لیڈرشپ غائب ہے ڈائنگ رومے کے اندر ہے چمچہ گیری کر رہی ہے وہ خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو سو ارتیس لوگوں کو مار دی ہے دو سو ارتیس لوگوں کا نماز جنازہ کئی نہیں ہے کبر کا بندبست نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ کروڑ پہ دے گئے تو بھائی گوگی گینگ کو ابھی چیک دے دو پھر گد اور شاہین کی کہانی صدای گد تو مردہ کھاتا ہے مردہ کس تو کون بنا رہا ہے سیاسی مردہ امران خان کو بنا دیا اب اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہیں یہ اب ادھر لے جائیں گے پارٹی کو پارٹی بین ہونے جا رہی ہے پارٹی کے اندر جو مخلص لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی پاکستان یا نزیاتی بن جائے گی علکہ آفزان کو بین کیوں کیا تھا یہی ٹیررزم تھا یہی آگ جلانا تھا یہی ماردار دی پھر یہ گوگی کہہ رہا ہوں یہ جو اطلاع آ رہی ہے نالجبل سرکلز کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی اور گھڑا پور صاحب دکھ لے ہیں منال کی طرف سے یہ ایک اسسسٹڈ راستہ دیا گیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کس نے دیا پر کیوں دیا میں آپ کو بتاہتا ہوں اس پیسینٹیشن کا جو بیج ہے وہ یہ گھڑا پور صاحب اور پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم بشرا بی بی کو ایف آئی آر جو برڈر کی اس پر ایریسٹ کروائیں گے تو آپ گھڑا پور کا ایریسٹ پینڈ ہو گیا ہے بی بی کا ایریسٹ کنفرم ہو گیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ گھڑا پور صاحب بھی سی ایم رہیں گے کیونکہ بی بی ان کو بھی اتار دیں گی ان کا بھی کام اتر جائے گا کیونکہ جو آج گھنونہ الزام لگا ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی بی بی کو زدو کو کر کے لے کے گیا ہے گھڑا پور یہ فہد حسین صاحب نے اپنے شو پہ کہا ہے کہ ان کی بہن بشرا بی بی کی بہن سے بات ہوئی ہے اور وہ چھلانگ ماری تھی گاڑی سے تو دیکھیں غیرت مند پتھان ہمارا بھائی ہے ہمارا بچہ ہے غیرت مند پتھان تو وہی کھڑا ہے اور غیرت مند سے پتھان نہیں ہے غیرت مند باقی ساری قومیں بھی ہیں لیکن وہ تو وہی کھڑا رہا جو بے شرم لوگ ہیں جن کی غیرت نہیں تھی وہ تو باگ گئے بگوڑے جو ہمیشہ باگتے رہتے تھے جو کامپرمائز تھے ہمارے کاری لوگ آپ عمران خان کو مزید تکلیفوں میں نہیں جانے دیں گے ہم تو آج اگر آپ بی بی کوئی عمران خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھلانی ہے آج آپ بی بی سے جان چھلا دیں میں آپ کو خدا کی قسم دلائی کہہ رہا ہوں جن سے بات کرنی ہے جن کے پیر بھی پڑنا پڑا پڑے کہ وہ بیتری کر کے دوں گا جو پورے پاکستان میں کسی کا باپ اللہ بڑا بول بچائے نہیں کر سکتا کھلے آم بول رہا ہوں باتیں آپ کو کیے وہ وقت وقت آپ کو ملے گی دیکھیں یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا لیکن دو ریالیٹیز ہیں ریالیٹیز ہیں عمران خان کی پاپلارٹی ایشو کانٹروورسی ہے فیبری ایٹ کے الیکشنز کی اور اس کو کسی نے ریزول نہیں کیا ایک ہر ایشو کا ایک جنیسز تو ہوتا ہے نا جنیسز ہے کہ کانٹروورسیز الیکشنز ہیں ہرلی کانٹروورسی الیکشنز ہیں میرا خیال تھا کہ شاید آج وزیراعظم یہ بات کریں گے کہ اوکے یہ جو ہو گیا سو ہو گیا ملک کو ہم نے سیبلیٹیز اپنے دیکھے جانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں میرا خیال تھا یہ آئے گی ٹریکمیٹیزم لیکن وہاں جو میں نے زبان سنی ہے وزیراعظم تو کہتے ہیں میں ٹانگ دوں گا تو پھر کیا ہوگا ابھی چلیں آپ دو چار مینے نہیں آئیں گے وہ چار مینے بعد پھر آ جائیں گے پھر یہی سائیکل چلے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جو اپنے شو میں دعوت دینے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاکت یوسف زہید صاحب نے کچھ باتیں کی یہ دیکھ کے تو چلیں ایک اتصال ہیلتھی سائن کی طاقت کا حوث ایسا ہے کہ جب خیبر پختون خواہ میں آگ لگی بھی ہے قرم میں سو سے زائد لاشے گر گئی ہیں جس میں فوج کے جوان بھی ہیں میں دو دن قبل دو تین دن قبل ظلہ جیلم میرے اپنے علاقے سے ایک جوان حوالدار حسن شہزاد شہید کی قبر پر میں نے حاضری دی وہ قرم میں ایک کچھ دشتہ ہفتے شہید ہوئے ہیں اور اس چیز کی بالکل پرواہ کیے بغیر سی ایم کے پی نے کہ میں پہلے کم از کم اپنے صوبے میں جو آگ لگی بھی اس کو بجھاؤں اور جس ریاستی مشین ری آپ لاشوں کی پولیٹکس نہیں کر رہے ہیں اگر وزیر اعظم تین رینجرز کے جنازے پہ جاتے ہیں بکاوز پولیٹیکلی اس کا ایک فائدہ ہے تو وہ جہاں سو لوگ مرے ہیں وہاں وزیر اعظم کیوں نہیں گیا وہاں پرینٹیرمیسٹر کیوں نہیں گیا یہاں سارے آگے تھے مالک صاحب دیکھئے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے چھے آٹھ ماہ میں جب بھی شہادتیں ہوئی ہیں خاص طور پر جوانوں نہیں آپ نے قرم کہا میں ایک کو قرم کی بات کی میں قرم دی بارہ جوان ہمارے ہیں اس کے بعد شہید ہوئے نہیں نہیں اس سے پہلے بھی دیکھئے وہاں پرائیم نسٹر کیوں نہیں گیا مالک صاحب میری گزاری سنگی ہاں کوئی پولیٹکس کر رہا ہے نو 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 مالک صاحب آپ نکال لیجئے آپ ریکارڈ نکلوا لیجئے آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً جتنی بھی جگہوں پر جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں وہاں پہ پرائیم نسٹر اور آرمی چیف اور دیگر وزراء کندہ دیتے ہوئے آپ کو بار بار نظر آئے ہیں صرف ان تین جوانوں کے لیے نہیں گزشتہ مہینوں میں دیگر دفعہ اور پی ٹی آئی کی طرف سے چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو چاہے کوئی اور شخص ہو جنازوں میں شرکت تو دور گھر میں جا کے تازیت تو دور کنڈمنیشن کے بھی الفاظ کہتے ہیں ان کو موت آتی مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریاستی مشینری وہ ریاستی عملہ جو کہ آپ کو استعمال کرنا چاہے خیبر پکتونخواہ میں وہ آگ بجھانے کے لیے اس کو اٹھا کے آپ اسلامباد پر حملہ آور ہو جائیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ بار بار کریں گے اور اس کے بعد پھر لوگ گھٹنے ٹیکنگے ایسا نہیں ہوگا جہاں تک آپ نے بات کی کہ پرائیم نسٹر کو یہ بات کرنی چاہیتی پرائیم نسٹر نے بار بار ہم نے بار بار یہ بات کی کہ سیاسی چیزوں کے پر ہم بات کرنے کا ہوتی ہے تو ایک بار اور کر لیں نہیں نہیں دیکھئے وہ دروازے میری گزارش سننے وہ باتیں ہو گئی وہ باتیں اپنی جگہ کھڑی نہیں ہیں مگر آپ کہتے ہیں کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں میری لاش یہاں سے اٹھا کے لے گھر والوں کو بتا دو ہم جہاد پر آ رہے ہیں مریں گے بھی ماریں گے بھی یہ بھی آپ نے سورٹ چلائی ہے اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے ریاست آ کے ان کو آ کے بار بار آگ لگانے دے بار بار جوان اور ہمارے فوج کے یا رینجرز کے یا پولیس کے جوانوں کا یہی کام رہ گیا کہ ان سے آ کے مارے کھائیں ان سے تیر گیس کھائیں ان سے آ کے گولیاں کھائیں یہی مجھے ایک بات بتا ہے آپ ہمیشہ کرتے ہیں کہ کیپی کی گورننٹ یوز ہو رہی ہے ساری رسورسز میسیوز ہو رہی ہیں اور یہی گھنڈاپور صاحب کر رہے ہیں پھر بڑے کوئیسن مارکس ہوتے ہیں کہ شاید گھنڈاپور صاحب کامپرمائز ہیں ہمارا تو خیال تھا کہ آپ کے باس ایک لیگل آپشن ہے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک صوبہ بار بار وفاق پر چڑھائی کر رہا ہے اور یہ پورا ٹیررزم کر رہے ہیں تو گورننر آج بھی آپ کا خیال ہے آپ لوگ بھی گھنڈاپور صاحب کوئی تاہم بچا بچا کیوں رکھتے ہیں مالک صاحب دیکھئے میرا تو خیال ہے جی بلکل دہشتگردی اب ہوئی ہے اور یہ مقدمے درج بھی ہو گئے ہیں آٹناو حالی انٹی ٹیررزم کے بھی دفعات لگی ہیں اس پہ تو بلکل جی یہ سی ایم کے پی اور یہ بار بار ہی ٹرائز تو ٹیک دس شیلڈ کہ میں سی ایم کے پی ہوں تو میں یہ آپ نے اگر جرم کیا ہے تو آپ سی ایم کے پی ہیں آپ قانون کے سامنے آپ مجرم ہی ہیں اور آپ دہشتگردیں پہلے بدماش میں کہتا تھا یہ اب دہشتگردی انہیں کی ہے اور بار بار کی ہے اس لیے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر دہشتگردی کی دفعات لگنی چاہیے جو جرائم ہوئے ہیں اس کی دفعات تو ان کے اوپر لگنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے امران خان نے ایک فینل کال دی چلیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس نے یہ دیکھے بغیر کال دی کہ خیبر پخونخواہ میں آگ لگی ہوئی ہے مگر جو میرے لیے سب سے دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ دو دن قبل بیریسٹر صاحب اور گھر خان جا کے امران خان کو مہتے ہیں اور بیریسٹر صاحب پھر آکے کہتے ہیں جو کل انہیں متعدد چینلز میں کہا کہ امران خان تو مان گئے تھے کہ سنگ جانی کی اوپر بات ہو سکتی ہے مگر بشرا بی بی نے کہہ دیا کہ نہیں انہوں نے اوورول کر دی اور ہم نے ڈھی چوک کی طرف چلنا ہے ان کی ساری کی ساری جماعت جس میں سی ایم کی پی موجود ہیں جس میں ان کے موجودہ چیئرون موجود ہیں گور خان جس میں ان کے لیڈر آف دو اپوزیشن موجود ہیں عمر یو ان نے ہاتھ بانکا کہ ٹھیک ہے جی بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں دیکھ تو میں مبارک بات دینا چاہوں گا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے بشرا بی بی کو اب عمران خان صاحب کی absence میں ازا لیڈر تسلیم کیا ہے اپنی اس فیصلوں کے ساتھ اور ہم بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جن نے اکسا اکسا کے لوگوں کو آگے لے کے گئے وہ سب سے پہلے دم دھبا کر بھاگے تو میں پوچھتا ہوں آج وہ کفن کہاں پر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی فیصل وارڈا بے شک پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے مگر ایک بات اس کی مجھے بلکل ٹھیک لگی فیصل وارڈا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کمپرومائزد ہے فیصل وارڈا نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ میں پتھان ہوں میں دان چھوڑ کر نہیں بابوں گا مگر علی امین گنڈا پور نے اس مرضوہ بھی اپنی روایت کو قائم رکھا اور اس بار بھی ڈی چوک سے سرار ہو گیا فیصل وارڈا نے مزید کہا کہ وہ تو کہتا تھا کہ ہم کفن بان کے آئے ہیں اپنے ورکرز کو چھوڑ کر وہ پھر کیوں باگ گیا کیونکہ پی ٹی آئی کی ساری کی ساری قیادت کمپرومائز ہو چکی ہے ناظرین آپ فیصل وارڈا کی آج کی اس کفتور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ